موسیقی 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 تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار دروت و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں موجود ہیں کچھ قدیم ہیں اور کچھ جدید ہیں برائی برائی ہے چاہے وہ نئی ہو یا پرانی کچھ برائیاں تو ایسی ہیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے اور کچھ برائیاں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے عمل اور اخلاق سے ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جو انبیاء گدرے ہیں ان کے دمانوں میں بھی بہت ساری برائیاں موجود تھیں جن میں اعتقادی برائیاں بھی تھیں اور عملی برائیاں بھی تھیں ان میں بڑی برائی تھی جادو سہر جادو ایک ایسا عمل ہے جس کا تعلق شیعاتین سے ہے اور وہ شیعاتین جو ابلیس کی ضروریت ہیں ان کے ساتھ جادو کا بڑا گہرہ تعلق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور بنی اسرائیل کے اور دیگر انبیاء کے دمانوں میں جادو کا بڑا زور پایا جاتا تھا یہود عام طور پر انبیاء کا انکار اس بنیاد پر کرتے تھے کہ یہ نبی نہیں ہے بلکہ جادو گر ہے اور اپنے جادو کے زور سے یہ چمتکار دکھا کر لوگوں کو مرعوب کرتا ہے اور اپنے چکر میں خساتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے یہی مشہور کیا تھا کہ سلیمان نبی نہیں ہے پیغمبر نہیں ہے بلکہ یہ جادو گر ہیں اور جادو کے زور سے ہی حکومت کر رہے ہیں اس طرح کا پروپیگنڈا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے بھی وہ کیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دور میں بھی جادو گروں کا بڑا زور تھا اور جادو گروں کا دربار میں بھی آنا جانا رہتا تھا اور ان کی بڑی رسائی تھی بڑی قربت تھی حکومت وقت کے ساتھ اور حکومت کے لوگ جادو گروں کا استعمال بھی کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فیرعون تھا جسے اللہ نے دریا میں غرق کر دیا تھا اور جس کی لاش آج بھی مصر کے جائب گھر میں موجود ہے اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لئے جادو گروں کو بلایا تھا اور باقاعدہ سارا تماشا کرایا تھا لیکن اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کی اپنے ولیوں کی اپنے برگزیدہ بندوں کی مدد فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی سے سرفراز فرمایا تو جادو ایک شیطانی عمل ہے اور ایسا عمل ہے جسے اسلام نے کفر قرار دیا جادو عمل کفر ہے جادو کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور جادو گر کی سزا اسلامی شریعت میں اگر اسلامی حکومت ہو تو قتل ہے جس طرح سے اور دیگر جرائم میں قتل کی سزا ہوتی ہے اسی طرح جادو گر کی سزا بھی قتل ہے تو جو آدمی جادو کرواتا ہے کسی جادو گر سے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے اس لئے یہ بہت ہی خبیص عمل ہے اور بہت برا عمل ہے اس کا جملہ تعلق شیاطین سے ہوتا ہے اور شریر شیاطین کے ساتھ جادو گروں کا تعلق ہوتا ہے اور انہی کے تعاون سے انہی کی مدد سے وہ دنیا میں بسنے والے لوگوں کو مختلف انداز میں پریشان کرتے ہیں جادو جس کو عربی دبان میں سہر کہتے ہیں اس کو کی جو تعریف علماء نے کی ہے لغوی اعتبار سے جادو یہ ہے کہ کسی اصل یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دیا جائے حقیقت سے بالکل الٹا کر دیا جائے اور اسی طرح دوسرے علماء نے بھی اس کی تعریف کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے جس میں شیطان کی مدد اور اس کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے یہ عمل کیا جاتا ہے میں نے بڑی لمبی کا آیت بڑی سورہ بقرہ کیا آیت نمبر ایک سو دو ہے اس آیت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جادو کفر ہے اور حضرت سلمان علیہ السلام ہی کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے کہ وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے کہ یہ شیاطین جسے شیاطین حضرت سلمان کی حکومت میں پڑھتے تھے یعنی یہودیوں کا یہ طریقہ تھا اور وہ اس پر بزد تھے کہ سلمان ہی جادوگر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلمان نے نہ تو کفر کیا بلکہ کفر تو شیاطین کا تھا سلمان نے کفر نہیں کیا یعنی سلمان نے جادو نہیں کیا سلمان جادوگر نہیں تھے جادوگر کون تھے یہ شیاطین ہی تھے اور یہی لوگ جادوگری کا کام کیا کرتے تھے اسی طرح اللہ رب العالمین نے بابل کے علاقے میں دو فرشتوں کو اتارا تھا ہاروت اور ماروت وہ دونوں بھی کسی شخص کی اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آ جاتا تھا اور وہ خود کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کی طرف سے آتوائش ہیں تم کفر مت کرو کافر مت بنو تو اس طریقے سے اس پوری آیت میں جادو کا ذکر ہے اور نفی ہے اس بات کی کہ سلمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جادو کے دریئے میاں بیوی کے درمیان تفریق کرائی جاتی تھے جادو کے دریئے بہت سارے کام جادوگر کرتے ہیں ہماری شریعت نے ہمیں اس سے تحفظ کیلئے بہت سارے طریقے بیان کیے ہیں اور نہایت آسان طریقے بیان کیے ہیں جن پر عمل کر کے ہم جادو کے فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور اللہ کی حفاظت میں آ سکتے ہیں تو جادو ہمارے اس دور میں بھی مسلمان جادوگری کرتے ہیں اور مسلمان لوگ مردوں یا عورت اپنے رشتہ داروں پر پرابتداروں پر پڑوسیوں پر جادو کرواتے بھی ہیں اور اس کے لئے اگر ان کو کسی غیر مسلم کے پاس جانا بھی پڑے تو غیر مسلم کے پاس بھی چلے جاتے ہیں تو یہ جان لیجے کہ یہ عمل کفر ہے جو جادوگر کے پاس جاتا ہے جادو کرواتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اور جو جادوگر ہے وہ تو ہے ہی کافر وہ مسلمان نہیں ہیں بظاہر وہ ٹوپی لگاتا ہو کسی مسجد میں بیٹھا ہو داڑی اس کے چہرے پر ہو نماز بھی پڑھاتا ہو لیکن اگر وہ جادو کا کام کرتا ہے تو وہ کافر ہے مسلمان نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ نے فرمایا حضرت ابو حریرہ راوی ہیں اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ اِجْتَنِبُوا الْمُوبِقَاتِ اَشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرِ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک کرنے والی باتوں سے بچو ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو اس حدیث میں دو باتوں کا ذکر ہے اَشِّرْكُ بِاللَّهِ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریف ٹھہرانا یہ ہلاک کرنے والا عمل ہے اور اسی طرح جادو دونوں چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ شرک سے بچو اور جادو سے بچو عن نبی حریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع المبقات قالوا یا رسول اللہ وما هنّا قال اشِّرْك باللہ والسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الْرِبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ رواح البخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ ہلاک کرنے والی باتوں سے بچو ہلاک کرنے والے کاموں سے بچو جن کی تعداد اس میں ساتھ بیان کی گئی وہ کیا ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مٹھے راؤ جادو کرنا یہ بھی ہلاک کرنے والا عمل ہے اور کسی کی ناحق جان لینا یہ بھی ہلاک کرنے والا عمل ہے سود کھانا یتیم کا مال کھانا لڑائی میں پیٹ پھیر کر بھاگ جانا یعنی اسلامی جہاد میں آدمی شامل ہے اور وہاں سے بھاگ جائے اور اسی طرح پاک دامن عورتوں پر تحمت لگانا یہ ایسے ساتھ کام ہیں جو ہلاک کرنے والے ہیں محلق ہیں ان سے مسلمانوں کو ہر حال میں اجتناب کرنا چاہیے علماء نے اہل علم نے جادو کی مختلف قسمیں بیان کی ہیں بعد لوگوں نے چار قسمیں بیان کی ہیں بعد نے آٹھ قسمیں بیان کی ہیں لیکن حقیقت میں جو بنیادی طور پر جادو ہے وہ ایک ہی قسم کا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو پریشان کرنے کا عمل کیا جاتا ہے کاروبار کے تعلق سے ہو یا گھر میں ناچاقی کے تعلق سے ہو میاں بیوی کے درمیان تفریق کرانے کے تعلق سے ہو اور اس کے پیچھے حسد بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے بغض بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے ترقی پر ہے اور وہ حلال روزی کما رہا ہے ترقی کر رہا ہے دوسرا آدمی دیکھ کر اس پر حسد کرتا ہے جلتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ برباد ہو جائے تو کسی نہ کسی جادوگر کے پاس جا کر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا چلتا ہوا کام جو ہے بد ہو جائے ایک مسلمان کو بنیادی طور پر یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت اور مرضی کے بغیر کوئی چیز دنیا کے نقصان نہیں پہنچا سکتی وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحم و کرم کرنا چاہے کسی پر فضل و کرم کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو اگر کسی کے کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی نقصان پہنچتا ہے کوئی ضرر پہنچتا ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا اور اللہ کسی پر رحم کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی تو ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے ادن اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی چیز دنیا کی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اسی لئے اس آیت میں بھی یہ ٹکڑا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِينَ أَبْهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ کے ادن و اجازت کے بغیر کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی جادوگر ستاروں کے دریئے بھی عمل کرتے ہیں جو آپ آسمان میں ستارے دیکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو چاند کو سورج کو بنایا ہے اور انہیں کام پر لگا دیا ہے وہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں بلا تاخیر بغیر کسی رکاوٹ کے اور یہ سب چیزیں معبود نہیں ہیں بلکہ ہم انسانوں کے خادم ہیں یہ ہمارے خدمت گزار ہیں ہمارے معبود نہیں ہیں معبود وہ ہے جس نے ہمیں اور ان کو بنایا ہے اللہ رب العالمین ہی معبود ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے تو جادوگر ستاروں کے دریئے بھی جادو کا عمل کرتے ہیں آداد نکالتے ہیں اسی سے نجومی بنا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ فلا آدمی نجومی ہے تو وہ ستاروں سے حساب لگا کر لوگوں کو غیب کی باتیں بتاتا ہے یا لوگوں کی قسمت بیان کرتا ہے کہ آپ کی قسمت میں یہ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا آج کی دور میں تو اب چونکہ میڈیا کا دور ہے ٹیلی ویزن پر بھی بعض ایسے چینل ہیں جو ہر ہفتے آپ کی قسمت بتانے کے لیے آ جاتے ہیں کہ اس ہفتے آپ کا راشی پھل کیا ہے آپ کی قسمت کیا اس ہفتے میں کیا ہوگا آپ کے لیے اور اس آدمی کو بتانے والے کو اپنا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا کیا ہوگا اس ہفتے لیکن وہ آپ کی اور میری قسمت بتا رہا اور ایسے بدقسمت لوگ بھی ہیں کہ جو اس طرح کی چیزوں پر اعتماد بھی کر لیتے ہیں بھروسہ بھی کر لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ فال نکلواتے ہیں فٹ پاتھ پر ایک آدمی بیٹھا ہے توتہ لے کر پنجرے میں توتہ بند ہے کچھ لفافے بند اس کے پاس موجود ہیں ایک آدمی اس کے پاس جاتا ہے کہ بابا جی بتائیے میرا کیا ہوگا کل کیا ہونا ہے کاروبار میرا کیسے چلے گا حالات میرے ایسے ہیں ویسے تو وہ توتہ کو کھولتا ہے اور وہ توتہ ایک لفافہ اس میں سے لفافوں میں سے ایک نکال کر دے دیتا اب وہ کھولنے کے بعد بتاتا ہے آپ کا یہ ہے آپ کا یہ ہے آپ کا یہ ہے اس ہفتے آپ کا یہ ہوگا یا آپ کی قسمت میں لکھا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ سارے کام جہالت کے ہیں اور کفر کے ہیں مسلمانوں کو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے قسمت کا حال کون جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اللہ نے ہمارے قسمت لکھی ہے وہی جانتا اور قسمت میں جو کچھ ہے وہ ہو کر رہے گا اللہ یہ کہ ہم دعا کریں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ اپنے آپ ہی ہماری تقدیر کو تبدیل کر دے یہ اس کی اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے تقدیر کو تبدیل کر سکتا ہے یہ اس کی اختیار میں ہے کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے آدمی دعا کرے اپنے لئے خیر کی دعا کرے بھلائی کی دعا کرے اور ہمیشہ کرتا رہے اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے تو ایک مسلمان کو کسی بھی طرح اس طرح کی بدعقیدگی میں نہیں پڑھنا چاہیے کوئی اس لوگ جا کر یہ ہاتھ کی لکیریں دکھانے لگتے ہیں اب ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر یہ بھی ایک علم ہے ہے شیطانی علم ہے اور وہ بتاتا ہے کہ صاحب آپ کا یہ ہوگا آپ کا یہ ہوگا آپ کی عمر تک بتا دیتے ہیں کہ آپ کی عمر اتنی ہے کس کو معلوم ہے کس کی زندگی کب تک ہے اسے خود نہیں پتا جو بتا رہا ہے ہماری اور آپ کی یہ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر تو اس طرح کی چیزوں سے میرے بھائیوں بچنا چاہیے یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں ستارے اللہ کی مخلوق ہیں یہ چاند اللہ کی مخلوق ہے یہ سورج اللہ کی مخلوق ہے اور ہم انسانوں کے خادم ہیں اس کو اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور پرانے زمانے میں لوگ ستاروں کے ذریعے سمندر میں راستہ تلاش کرتے تھے ستارہ ایک سمت میں جا رہا ہے معلوم ہے کہ یہ مشرق میں جا رہا ہے یا مغرب میں جا رہا ہے تو اس سے سمت کا معلوم ہو جاتا تھا کہ مغرب کی دھر ہے مشرق کی دھر ہے جنوب کی دھر ہے شمال کی دھر ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے ستارے کے ذریعے جیسے ہم بھی دیکھ لیتے ہیں سورج زوال کے بعد کس جانب غروب ہو رہا ہے اس سے قبلے کا معلوم ہو جاتا ہے کہ مغرب میں غروب ہوتا ہے تو جدھر سورج جا رہا ہے ادھر مغرب کی سمت ہے صبح کو سورج نکلتا ہے تو ہمیں دیکھ لیتے ہیں اگر ہمارے پاس آلات نہ ہوں اور وہ ساری چیزیں نہ ہوں جو آج ایجاد ہو گئی ہیں تو اس سے اندازہ ہو جائے کہ مشرق ادھر ہے کیونکہ سورج ادھر سے نکل رہا اسی طرح چاند مغرب سے نکلتا ہے اور مشرق میں جا کر ڈوبتا ہے تو اس سے مغرب کی سمت معلوم ہو جائے گی جب نیا چاند نکلتا ہے کہ ادھر مغرب ہے اور اس کے بالمخالف مشرق ہے اور ادھر شمال ہے ادھر جنوب ہے بارال تو اسی طرح پرانے زمانے میں کشتیوں پر جو لوگ سفر کرتے تھے اور پانی کے جہاز کے ذریعے تو وہ ستاروں کے ذریعے رخ کا معلوم کر لیتے تھے کہ اس رخ پر ہمیں جانا مشرق میں جانا ہے کہ مغرب میں جانا ہے لوگوں نے جادوگروں نے اس کے ذریعے بھی بہت سارے کام شروع کر دیئے سلح حدیبیہ کے موقع کا واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ عمرے کے لئے گئے تھے مشہور واقعہ ہے سیرت میں مکہ والوں نے عمرہ کرنے سے روک دیا تھا حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا ماں مقیم رہے آپ رات کو بارش ہوئی نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں خطبہ دیا صحیح بخاری میں وہ خطبہ موجود ہے آپ کا فرمایا آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کر کے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اسبع عبادی مؤمن بی وکافر فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمت فذالک مؤمن بی وکافر بالکواقب آج صبح کتنے لوگ مومن ہو گئے اور کتنے لوگ کافر ہو گئے مومن کون ہوا جو اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ بارش اللہ کے فضل و کرم سے ہوئی ہے وہ تو مومن ہے اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے اور جس نے یہ کہا جس نے یہ مانا کہ ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے وہ کافر ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں کچھ لوگ وہ ہیں کچھ بندے ایسے ہیں جو صبح میں مومن ہو گئے ایمان والے ہیں اور ان کے ایمان کے علامت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بارش اللہ کے فضل و رحمت سے ہوئی ہے اور کافر کون ہوئے جو یہ کہتے ہیں کہ ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے تو میرے بھائیوں اس طرح کے عقیدے سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان سیاروں کے بارے میں کیا کہا ہے چاند ستاروں کے بارے میں سورس کے بارے میں اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ اور اسی نے تمہارے لئے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے کہ برابر ہی چل رہے ہیں اور رات و دن کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا ہے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِعَمْرِ اور سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابعے ہیں یہ ساری مخلوقات اللہ کے حکم کے تابعے ہیں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا مِّن اور آسمان اور زمین کی ہر چیز کو بھی اسی نے اپنی طرف سے تمہارے لئے تابع کر دیا تو یہ چاند اور سورج سب آپ کے خادم ہیں جادوگر کی خصوصیات کیا ہیں آپ کیسے پہچانیں کہ یہ آدمی جو کسی مسجد میں بیٹھ کر مریضوں کو دیکھ رہا ہے یہ واقعی صحیح معالج ہے یہ جادوگر ہے تو اس کی کچھ خصوصیات علماء نے بیان کی ہے جادوگر کا شیطان اور اس کی خدمت سے بڑا گہرہ تعلق ہوتا ہے مکرو فریب اور جھوٹ اس کا اورنا بچھونا ہوتا ہے تہارت و پاکی سے بہت دور ہوتا ہے نجاست کے قریب ہوتا ہے عام طور پر جادوگر نماز روزہ سے دور رہتا ہے گندگی کے قریب ہوتا ہے پاکی اور تہارت اس کے قریب نہیں بھٹکتی ہے اور اسی طرح وہ جھوٹ اور فریب کا شکار ہوتا ہے اور جب مریض مریض کو اس کے پاس جاتا ہے تو مریض کا نام پوچھنے کے ساتھ ساتھ وہ پوچھتا ہے توہรی ماہ کا نام کیا ہے حالانکہ since میں میں فلاں ہوں وalledیت کیا ہے سنوف فلاں ہیں لیکن جادوگر ماہ کا نام پوچھے گا جب مریض اس کے پاس جائے گا تمہارا نام کیا ہے فلاں تمہاری ماہ کا نام کیا ہے ماہ کا نام پوچھتا ہے باپ کا نام نہیں پوچھتا سمجھ لیجئے وہ جادوگر ہے علاج کے دوران وہ کہتا ہے کہ جانور کی بلی دینی ہے زواہ کرنا ہے جانور بکرا لے آؤ یا مرگا لے آؤ کبھی کبھی رنگ بھی تیہ کر دیتا ہے کالے رنگ کا لاؤ اور اس کا خون بھی پھر وہ مریض پر ڈالتا ہے تو یہ بھی جادوگر کی علامت ہے کہ یہ آدمی یہ معالج جو آپ سے بکرا یا مرگا مانگوا رہا ہے یہ جادوگر ہے اسی طرح وہ شخص ایسے حروف کاغذ پر لکھتا ہے جو آپ پڑھی نہیں سکتے کتنے ہی قابل ہوں آپ کتنے ہی عالی تعلیمی آفتہ ہوں اس کی تحریر پہنے میں نہیں آتی پڑھی نہیں سکتے آپ قرآن مجید کی کچھ آیات بھی لکھے گا تو اس کو کاٹ دے گا چھے لکیروں سے خانے بنائے گا اور پھر اس کے اندر آداد و شمار لکھے گا تو یہ جادوگر کی علامت ہے یہ آدمی جادوگر ہے یہ آدمی صحیح معالج نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے ہر وہ شخص جادوگر ہے جو ایسے کلمات پڑھتا ہے عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں کہ جو آپ کی سمجھ میں بالکل بھی نہیں آتے کچھ نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا پڑھ رہا ہے اگر تو آہستہ پڑھتا ہے اور اگر وہ زور سے پڑھے تب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ آدمی جادوگر ہے اب جادوگر کے پاس جانا کاہن کے پاس جانا کاہن کہتے ہیں کل کی خبریں دینے والا کچھ لوگ چلے جاتے ہیں کاہنوں کے پاس بھی مثلاً کسی آدمی کی کوئی چیز ہو گئی چوری ہو گئی پولیس میں ریپورٹ کرا دی تلاش کر رہا ہے ڈھونڈ رہا ہے اب کسی نے کہا ہمدردی میں بہت ہمدرد پیدا ہو جاتے ہیں ایسے موقعوں پر میں دیکھنا فلاں جگہ فلاں بابا ساپ بیٹھیں بہت پہنچے ہوئے ہیں اب وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں یہ نہیں پتا ہے کسی کو درہا ان سے بھی ملنے وہ بتا دے گی تو وہ وہاں جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے میری گاڑی کھو گئی ہے میرا فلاں چیز کھو گئی ہے میرا پرس کھو گیا ہے میری فائل کھو گئی ہے اب وہ بتاتا ہے کچھ نہ کچھ اندازے سے ادھر سے ادھر سے یہاں سے کبھی صحیح ہو جاتا ہے کبھی غلط ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنویں بہت سخت وعید ہے بہت سخت وعید ہے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو فال نکالنے والے یا اس کے لئے فال نکالی جائے جو کہانت کرے یا اس کے لئے کہانت کی جائے یا جادو کرے یا اس کی خاطر جادو کیا جائے یعنی کسی ایسے آدمی کے پاس چلا گیا فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے ہمارے راستے پر نہیں ہیں ہمارے دین پر نہیں ہیں اور اس کے بعد فرمایا وَمَنْ عَتَا كَاهِنًا بعد روایات میں عرافن کا لمحہ ہے کہ جو آدمی کاہن کے پاس گیا عراف کے پاس گیا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُول اور جو کچھ اس نے کہا اس کو سچ جانا اس پر یقین کر لیا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اس دین سے کفر کیا جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل کیا اتنی سخت بات ہے اسی طرح ایک اور حدیث شہر السنہ اور مجموع الزوائد میں کہ مَنْ عَتَا كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُول فَقَدْ بَرِعَا مِمَّا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنْ عَتَاهُ غَيْرَ مُصَدِّقٍ لَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً بہت سخت بات بیان کی ہے کہ جو آدمی کسی کاہن کے پاس گیا عراف کے پاس گیا کل کی بات بتانے والے کے پاس گیا اور اس کی بات کو صحیح مان لیا سچ جان لیا تو وہ بری ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اس نے کفر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے جو کچھ اللہ نے آپ پر نادل کیا اور ایک آدمی گیا کاہن کے پاس لیکن اس کی بات کی تصدیق نہیں کر رہا ہے سمجھ لیجئے فرق کو جس نے اس کی بات کو سچ جان لیا اس کے بارے میں فرمایا کہ فقد کفر اب امام انزل علیہ محمد اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر دیا اور جس نے تصدیق نہیں کی اس کی چلا گیا اس سے پوچھ لیا جا کر لیکن اس کی بات پر بھروسہ نہیں کیا تو صرف جانے پر وعید یہ ہے کہ چالیس روز کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی ایسے آدمی کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی یہ وعید ہے اس آدمی کے لیے جو کاہنوں کے پاس عراف کے پاس جادوگروں کے پاس جاتا ہے جادو سے بچاؤ کے راستے ہیں جادو سے جادو کا علاج نہیں ہوتا اگر کسی آدمی کے بارے میں یہ بات تحقیق سے ثابت ہو گئی کہ اس پر جادو کا اثر ہے کسی نے جادو کر دیا اس کے کاروبار پر یا اس کے گھر پر یا اس کی اپنی ذات اس کا علاج کیا ہے جادوگر کے پاس جانا یہ علاج نہیں ہے یہ تو کفر ہو جائے گا اگر وہ جادوگر کے پاس علاج کیلئے چلا گیا اسے چاہیے کہ وہ شرعی طور پر جو علاج کرتے ہیں شرعی معالج ان کے پاس جائے جو کتاب و سنت کی روشنی میں علاج کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر علاج کرتے ہیں ان کے پاس جائے اس کے لئے رقیہ ہیں قرآن مجید کی آیات ہیں ان کو پڑھ کر اس کا جادو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا صحیح بخاری میں حدیث موجود تفصیل کا موقع نہیں ہے لمبی حدیث ہے اللہ تعالی نے سور فلق اور ونناس نازل کی ان دونوں صورتوں کو پہ کر دم کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے جادو کا اثر زائل ہو گیا تو یہ دونوں صورتیں بہت اہم ہیں کل اعوذ برب الفلق کل اعوذ برب الناس اسی طرح آپ صبح کے اذکار پڑھیں فجر کے بعد اور مغرب کے بعد شام کے اذکار پڑھیں آپ صبح کو اذکار تو وہ پڑھے گا جو اٹھے گا صبح ہمارا نوجوان تو دس گیارہ بجے اٹھ رہا ہے اسے فجر کی نماز سے لینا دینا ہی نہیں رمضان گیا کیا مہینے ہو گئے رمضان میں پڑھی تھی فجر کی نماز جماعت سے اور اس کے بعد پھر مسجد میں نظر نہیں آیا ہے اور کب نظر آئے گا جب رمضان آئے گا تو ایسا نوجوان کب صبح کے اذکار پڑھے گا جو صبح کے اذکار پڑھے شام کے اذکار پڑھے فرض نمازوں کے بعد کے اذکار پڑھے اور رات کو سونے سے پہلے کے اذکار پڑھے انشاءاللہ وہ جادو کیسر سے محفوظ رہے گا شیطان کی شرارت سے محفوظ رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آسان نسخے بیان کی ہے بہت آسان آپ گھر میں بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں آپ کے گھر سے شیطان بھاگ جائے گا سلام کر کے داخل ہوں شیطان بھاگ جائے گا ہم میں سے کتنے لوگوں جو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں سلام کرتے برطن ڈھکیں رات کو خواتین کو سکھائیے بسم اللہ پڑھ کے ڈھکتے شیطان اس میں داخل نہیں ہوگا کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھ کر کھائے شیطان کھانے میں شامل نہیں ہوگا بغیر بسم اللہ پڑھے کھائے چلے جا رہا ہے چل رہا ہے شروع ہو گئے کھانا آیا اور شروع ہو گئے تو شیطان کو محمد بنا لیا اس میں شامل ہے ساتھ میں کھا رہا ہے بیٹھ کے لیکن جب آپ بسم اللہ پڑھیں گے باغ جائے گا کوئی کہا نہیں یا میرا کوئی ٹھکانا نہیں کوئی میزبان میرا نہیں یہ چھوٹے چھوٹے نسخیں ہیں میرے بھائیوں جن پر عمل کرنے مشکل نہیں ہیں بہت آسان ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے اور شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے اور یہ جادو ٹونا سفلی اور اس طرح کے جو